اللہ هو اللہ هو اللہ اور آج کی ہماری ویڈیو ناج البلاغہ سیریس کے عنوان سے ہے اور آج ہم آپ کی خدمت میں خطبہ نمبر پچپن جو ہے مختصرے میں خطبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا متوجہ کریں گے دعوت فکر دیں گے کہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا حلم مولا کائنات کا مقصد مولا کائنات کی سیرت اور مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی خواہش وہ اس خطبے سے چھلک رہی ہے اس خطبے کا پیغام پیغام انسانیت ہے اس خطبے کا پیغام پیغام ہدایت ہے اور میرے محترم ناظرین و سامعین اس خطبے کو سماعت فرماتے وقت یا پڑتے وقت خطبی جب آپ متعلہ کریں تو اس چیز کو اس پس منظر کو بیٹروں کو نہ بھولیے گا یہ خطبہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا اور اس خطبے میں جو خواہش ہے مولا کی وہ اس گروہ کے لیے نہیں ہے جو مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کو جی چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہیں یا مولا کائنات سے پہلے خلفہ سلازہ کی افضلیت کے قائل ہیں اور یہ خطاب مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا اس گروہ سے بھی نہیں ہے جو مولا کائنات کوئی امام برحق یا امام عادل نہیں مانتے جی امام امت نہیں مانتے یہاں مولا کائنات کی عصمت کے معصومیت کے قائل نہیں ہے بلکہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام اس خطبے میں جس گروہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور جو اپنے ساتھیوں دیکھیں اس دور میں بھی ایسے ساتھی تھے جو بظاہر مولا کی طرف سے لڑ رہے تھے تلوارے کھینچے ہوئے تھے اور بظاہر مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے لشکر کے پوجھ کے سپائی تھے لیکن ان کی چیہ مگوئیاں آپ اس خطبے میں نظر آ سکتی ہیں آپ کو یعنی مولا کائنات کو موت سے ڈرنے کا تانہ دیا جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجُونَ تو علی بن عبی طالب علیہ السلام کی جب آپ شخصیت پڑھیں گے ان کی صیرت پڑھیں گے تو خدا کی قسم شاید مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اپنی مخالفتوں کا اپنے ساتھ جنگے کرنے والوں کا اور اپنے بارے میں ناصبیت کا اظہار کرنے والوں کو اتنا دکھ درد اور غم و علم نہیں تھا جتنا مولا کائنات کو علی بن عبی طالب علیہ السلام کو شیر خدا کو بارے سے قرآن کو دکھ اور درد یہ تھا کہ ان کے ساتھی جو بظاہر ان کے ساتھی ہیں ان کے پیروکار جو بنام صرف نام نام کے ان کے پیروکار ہیں ان کے شیعہ جو فقط چند رسمی طور پر چیزوں کو ادا کر کے ان کے شیعہ بنے و پھرتے ہیں جتنا دکھ درد غم و علم مولا کائنات نے اپنوں کے ہاتھوں اٹھایا ہے اپنے نام میں ہاتھ پیروکاروں کے ہاتھوں اتنا شاہد دشمنان کے ہاتھوں بھی نہیں اٹھایا اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ میرا کوئی فلسفہ نہیں ہے یا میری کوئی نئی پیش کردہ چیز نہیں ہے اب مولا کائنات کی صیرت پڑھیں کیا وجہ تھی کہ علی بن عبی طالب علیہ السلام جیسا بہادر اور جری اللہ کا شیر جی جو 63 اور 64 سالہ زندگی میں بھی جب تلوار کھینچ کے سفین میں آتے ہیں تو جناب ایک دفعہ زمین پر زلزلہ تاری ہو جاتا ہے تو کیا وجہ تھی کہ ایسے شخصیت ایسے امام کومے میں موں دے کے رویا کرتے تھے گریہ فرمایا کرتے تھے اور کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کو الفاظ کہنا پڑے کہ حق اور حق گوئی نے علی کے پاس کوئی ساتھی نہیں چھوڑا کوئی دوست نہیں چھوڑا کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اسی نحج الولاغہ میں ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش میری فوج میں سے دس ادھر چلے جائیں مخالف فوج میں اور ان کی فوج کا ایک ادھر آ جائے کیوں؟ کیونکہ میرے دس کے دس مجھے امام برحق مانتے ہوئے بھی میری اطاعت سے مو پھیرے ہوئے ہیں اور ان کی فوج کا ایک سپائی بھی جو جانتا ہے کہ ان کا لیڈر ان کا امام ان کا رہنمہ رہبر حق پر نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اطاعت پورے طریقے سے کر رہا ہے جس طرح سے کرنے کا حق ہے تو آج کی اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام اپنے مخالفین کے خون کے پیاسے تھے یا اپنے مخالفین کی ہدایت کے پیاسے تھے علی کو سمجھ نا میرے دوستو ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن کم از کم کوشش تو کی جا سکتی ہے ہدایت امام ہدایت سے ہدایت تو لی جا سکتی ہے اور یہ جو اس خطبے میں کافی ہمارے دوستوں کے بھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے علیہ السلام یہ جو بار بار کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر شیر خدا تلوار کی انہیں اٹھائی تلوار علی کی تلوار صرف رب کے لیے تھی کہ رب کا دشمن رب سے کلم کھلی دشمنیاں کرنے والا اور رب کے حکم کے تحت تھی علی کی تلوار وہ علی کا بازو ہو علی کی تلوار ہو اور صفین جمل یا نہروہ میں بھی جو حجتیں پوری ہو گئیں حجتیں تمام ہو گئیں اور کچھ چارہ نہ رہا تو جس افسوس کے ساتھ مولا کائنات نے تلوار نکالی وہ بھی آپ سن لینے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہستی ہے میرے عزیزو وہ خون کی پیاسی ہستی نہیں تھی اپنے مخالفین کی وہ ہدایت کی پیاسی ہستی تھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے علیہ السلام کی حسرت بری آنکھیں عالم برزق سے دیکھ رہی ہیں کہ علی سے ہدایت کون لیتا ہے اور علی سے منت مرادے کون لیتا ہے جی چلتے ہیں آپ نے آج کے موضوع کی طرف اور خطبہ نمبر پچپن آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں جی نحج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا اور اس کو اشاعت اس کی کی ہے یہ خطبہ نمبر پچپن ہے اور مختصرن جیسے میں نے ارس کی کہ چند لائنوں کا خطبہ ہے لیکن یہ چند لائنیں ہدایت کے انوان سے سبق کے انوان سے نتیجہ کے انوان سے اگر کوئی ان سے نتیجہ خص کرنا چاہے اگر کوئی ان سے علی کو سمجھنا چاہے ان سطور سے ان سطروں سے علی علیہ السلام کے الفاظ سے تو یہی خطبہ ایک خطبہ کافی ہو سکتا ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے ایک مین پہلو کو سمجھنے کے لئے ہدایت کے انوان سے اس کا انوان ہے کہ جی سفین میں حضرت علی علی علیہ السلام کے صحاب نے جب اذن جہاد دینے میں تخیر پر بے چینی کا اظہار کیا تو پھر آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا یعنی سفین میں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جتنی یہ دو سے تین جنگیں جو مین جنگیں ہوئیں ہیں بعد اس نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد سرکار رسالت امام کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے مختلف گرہوں کے ساتھ تو اس میں حد تل امکام مولا کائنات نے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی مولا کائنات نے یہ چاہا کہ یہ معاملہ ایسے حل ہو جائے گفت و شنید سے حل ہو جائے اور لوگ میری میری حکومت کے خلاف خلافت کے خلاف جی امامت کے خلاف بغاوت پر نہ اتریں اور جو ان کو بھڑکا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں لیکن افسوس کے علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو مخالفین تو مخالفین اپنوں نے بھی کمزوری سمجھ لیا جس کا بھی مولا اظہار کریں گے آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا یہ کہنا یہ پسو پیش کیا اس لیے ہے کہ میں موت کو نخوش جانتا ہوں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیمگوئیاں کر رہے ہیں پسو پیش کر رہا ہوں ٹالمٹول سے کام لے رہا ہوں تو کیا اس لیے کہ میں موت کو نخوش جانتا ہوں یا موت سے ڈرتا ہوں اور میں اس سے بھاگتا ہوں یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت سے آگے لگ کے بھاگنے والوں میں سے ہوں موت کے خوف سے بھاگنے والوں میں سے ہوں اس لیے جنگ کو تخیر میں بدل رہا ہوں جنگ کرنے میں جہاد کرنے میں تخیر کر رہا ہوں نہیں فرمایا خدا کی قسم مجھے ذرا پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف بھڑوں یا موت میری طرف بھڑے میں موت پر پڑ جاؤں یا موت مجھ پر پڑ جائے اللہ کی قسم کھا کے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا پرواہ اور اس طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ شبہ ہے تو خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التواہ میں نہیں ڈالا مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید اب یہ یہاں سے تھوڑی سی یہ دو دن سے تور جو رہ گئی ہیں یہاں سے مومنین کرام محترم ناظرین اور سامین ان کے اوپر تھوڑا سا خور کیجئے گا اور تفکر کیجئے گا اور علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہم نے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التواہ میں نہیں ڈالا مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پا جائے یہ دیکھیں علیہ السلام کو ان کی چمڑیوں کی ان کی ہڈیوں کی ان کے خون کی ان کی گردنے اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا تمغہ کوئی ایسا میڈل رہ نہیں تھا گیا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے علیہ السلام کو نہیں مل چکا تھا اسد اللہ ید اللہ این اللہ وجہ اللہ اللہ کا شیر ابو تراب ہر ٹائٹل تو تھا علی کے پاس علی کو کوئی گردنے اڑا کے ٹائٹل نہیں جیتنا تھا علیہ السلام کو اپنی بہادری جناب ان کے آگے اپنے مخالفین کلمہ گو مخالفین کے آگے دکھانے کا کوئی وہ نہیں تھا کہ علیہ السلام مازاللہ جنگ چاہتے تھے نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میرا جنگ کو یا جہاد کو ٹالنے کا یا تھوڑی تخیر کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ شاید ان میں سے کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میرے وجہ سے میرے وسیلے سے ہدایت پا جائے یہ دیکھیں یہ علی کی خواہش مخالفین کے لیے بھی یہی خواہش کہ یار کوئی بندہ کو اللہ اور رسول کے حکامات کے تناظر میں مجھے سمجھ جائے میری شخصیت کو سمجھ جائے مجھ سے آ کر ملے مجھ سے ہدایت لے اور اپنی چندیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے یہ مولا کائنات فرما رہے دنیا کی چمک دمک سے جو اس کی آنکھیں چندے آ گئی ہیں نا جی ان چندے آئی آنکھوں سے میرے جناب نور کو میری روشنی کو میرے نور ہدایت کو نور علم کو دیکھ لے اور مجھے یہ چیز گمراہی اب یہ یہ بلکل سر انوان بنتا ہے جناب انوان بنتا ہے اور یہ جان بنتا ہے مولا کے اس خطبے کا یہ جو جملہ آ گیا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آ کر مل جائے میری وجہ سے ہدایت پا جائے اور اپنی چندے آئی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہیں کہ میری وجہ سے وہ رائے ہدایت کو پانے لیں سبحان اللہ یہ مولا نے اب خود اظہار کر دیا کہ مجھے یہ عزیز عزیز نہیں ہے کہ میں ان کی گردنیں مار دوں اڑا دوں قتل کر دوں نہیں میری خواہی یہ ہے کہ میری وجہ سے یہ رائے ہدایت کو پالیں ہدایت پر آ جائیں سرائط مستقیم پر آ جائیں اللہ کی نہ ٹوٹنے والی رسی کی طرف آ جائیں قرآن کی طرف آ جائیں اہلِ بیعت کی طرف آ جائیں اگرچہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار بہرحال ان میں سے ہر شخص خود ہوگا مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میری اتمام حجت کے بعد بھی میری جہاد کو تخیر یا ٹال دینے کے بعد بھی پھر بھی میری سخواہش کے بعد بھی کہ یہ مطلب ہدایت کی طرف آ جائیں مجھ سے آ کے ملیں میری ذریعے سے ہدایت پائیں اس کے بعد بھی اگر نہیں تو پھر فسرکار فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے اور یہ الفاظ ہی میرے محترم ناظرین سامین یہ آخری جو بلکل آدھی سطر ہے آدھی لائن ہے کہ اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے ان چار پانچ الفاظوں میں ہی علی کا درد نمائع ہو رہا ہے نہیں یار پھر بھی نہیں سنتے تو ٹھیک ہے اپنے گناہوں کا سر پھر ان کے سر وبال ان کے سر تو یہ ہیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار مومنین کرام جناب آپ کس زمن جا کس زمن جا رہے ہیں ہم لوگ آج علی کا علم اور حلم کدر گیا علی کی راستہ علی کی ہدایت کی خواہش کدر گئی اب مجھے بتائیں کہ جس اگر یہ نحج الولاغہ کے اوپر کسی مومن کا جو کہ یقیناً ہر محبے اہلِ بیعت شیعہ ہو سننی ہو مودت و محبت اہلِ بیعت رکھنے والا مولا کائنات کے تعلیم سے ان کے الفاظ سے بھی مطابقت رکھنے پر یقین رکھتا ہے یعنی ان پر اس کا اعتماد ہے تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ کیا یہ علی جو اپنے میں نے پہلے ابتدائیہ گفتگو میں ارز کی کہ یہ خطبہ یہ کلام ان حضرات کے بارے میں نہیں ہیں جو آپ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور عدو احترام کے ساتھ مانتے ہیں اور خلیفہ راشد مانتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں جو آپ کو امام نہیں مانتے نے کھینچ کیا آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہیں ان کے حوالے سے بھی علی گالم گلوچ نہیں کر رہے تبرہ بازی نہیں کر رہے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں علی یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اس خواہش کا کہ خدا کرے کہ یہ ہدایت پہ آجیں میں ان کے خون کانی ان کی ہدایت کا پیاسہ ہوں تو پھر یہ علی علیہ السلام ہمیں چوکو چراہوں میں تبرہ بازی کر کے فتنہ فساد پھلانے اور لوگوں کی دل ازاریاں کرنے کی اجازت دیں گے یا ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے وہ علی کی برداشت علی کا حلم علی کی وسط قلبی وہ کدھر گئی ہماری وجہ سے آج لوگوں نے چودہ سو سال پیچھے جا کے علی کو پہچاننا ہے نا وہ ایک معروف مفکر ہے انگریز مجھے اس کا نام بھول گیا معذرت کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ کسی رہبر کو کسی مکتب کے رہبر کو پہچاننا ہو تو وہ رہبر جو پیچھے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے ماننے والے چھوڑ گیا ہے ان کے اوپر کیمرہ فوکس کر لو ان کو دیکھو ان کے شب و روز دیکھو ان کا لیندن دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو ان کا لباس دیکھو ان کا علم دیکھو حلم دیکھو ان کی برداش دیکھو ان کی اکلمندی دیکھو تو رہبر تک خود پہنچ جاؤ گے تو آج جناب ہم جیسے کم علم اور کم عمل اور بد اقیدہ جی شرک سے جن کا لینا دینا کوئی نہیں توحید سے جن کا لینا دینا کوئی نہیں مخالفین کو جناب زبان دراز کر کے تبرے کرنے والے آج ہمیں دیکھ کے علی کو پھر کیا علی کا ایک شخصیت کا کیا پسے منظر لوگ سمجھیں گے اگر یہ کتب نہ ہوتی یہ نحج البلاغہ نہ ہوتی یہ علی کی سیرت نہ ہوتی تو واللہ علم کہ آج علی علیہ السلام کو دنیا کس نگاہ سے دیکھتی کم از کم ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے تو علی بن عبی طالب علیہ السلام کو امام عادل شاید کوئی نہ مانتا یہ کڑواس اچھا ہمارے کرتوت کیا آئیں ہم نے علی کے علم سے کیا لیا علم سے کیا لیا حلم سے کیا لیا سیرت سے کیا لیا علی کی درویشی سے کیا لیا علی کی برداشت سے کیا لیا علی کی امامت سے کیا لیا امام ہدایت سے ہدایت کتنی کے لیے سب سوچنے اور اپنے آپ سے پوچھنے والے سوال آتے ہیں آج ہم گھر گئے رسموں میں آج ہم گھر گئے قصوں کانیوں میں آج علی کہیں لکڑھارے کی وہ کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہیں علی علیہ السلام کو جناب اللہ کی جگہ زبردستی بندوں کدھر جا رہے ہیں آج ہم اپنے مخالفین کو اتنا سا بھی وسط قلبی کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے چھوڑیں مخالفین کو چھوڑیں ناسبیوں کو وہ ہمیں کافر کہیں مردود کہیں زبانیں دراز کریں ہم ان کو جواب دے نہیں ہیں ہم نے علی علیہ السلام محمد روالے محمد علیہ السلام کے ترازوں میں اپنے اپنے قیدے تولنے ہیں ان کے میار کو سامنے رکھے ہم نے اپنی دن آپ زندگیاں ترطیب دینی ہمیں کسی سے کیا ہمارا اپنا گھر گند سے بھرا آیا ہم ملے کے جا کے دروازے کھڑکا ہیں کہ اپنا اپنا گھر صاحب کرو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے خود کو دیکھنا ہے ہم نے کہ جو علی اپنے اوپر تلواریں کھینچنے والوں کی بھی ہدایت کے پیاسے ہیں ان کے خون کے پیاسے نہیں تو ہمیں کیسے وہ اجازت دیں گے کہ جناب آج ہم چوکو چراہوں میں جناب فتنہ گری کرتے پھر ہیں تو مولا کائنات کا نہ صرف یہ خطبہ بلکہ ہر تعلیم ہر مستند چیز جو ان سے مربوط ہے جو قرآن کی طرف لے جاتی جو خدا کی طرف لے جاتی جو مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتی ہے ہمیں اسے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن وآلہ بیعت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور سب سے پڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بالیمان فرمائے امام زمان جلیلہ تعالی فرد شریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے اللہ تعالی ہمیں احسانیہ دے اور احسانیہ بارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے شافی وقافی ہونے کے صدقے سے کلام شفاق قرآن مجید کے صدقے سے دمارہ کربلا کی بیماری کے صدقے سے دنیا بھر میں جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالی سب کو شفاق کام لو آج اللہ تعالی فرمائے تمام محرومین کی بخشش فرمائے اللہ تعالی بحق محمد وعال محمد ہمیں وسط قلبی عطا فرمائے لَحُوَلَ وَلَا قُوَتَ اللہ بِاللَّهِ الْلَزِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا محمدٍ وَعَالَ عَالِهِ تَيِّبِينَ وَطَاحِرِينَ